اللہ الرحمن الرحیم دوستو کہ آج آپ نے دن بھر میں درود پاک پڑھا اگر نہیں تو میرے ساتھ مل کر پڑھئے اور دھیر و ثواب کمائیے کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا تو مل کر پڑھئے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات لبائک 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 یا رسول اللہ دوستو میں بارہ اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات کا نعرہ میرے کمینٹس میں لگانا مت بھولا کریں کیونکہ یہ نعرہ مجھے حوصلہ دیتا ہے مزید کام کرنے کا اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا تو براہ مربانی آپ یہ نعرہ کمینٹس میں ضرور لگا دیں اور دوستو ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو ویڈیو کا تھامنیل دیکھ کر آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ آج جس ٹاپک میں میں ویڈیو لائیا ہوں برڈ لور کے لیے یہ بہت ہی انتہائی اہم ٹاپک ہے اور اس کا سامنا چاہے نیا شکین ہو یا چاہے پرانا اس کو زندگی میں ایک نہ ایک بار تو کمز کم کرنا ہی پڑتا ہے اس مشکل سے وہ دوچار ہوتا ہی ہے تو کیوں نہ اگر آپ اس مسئلے میں ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ میں حال کر دوں گا انشاءاللہ اور ایک منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کو ایک ایسی میں آپ کو میڈیسن گھر میں کسی بغیر کسی دوائی کے آپ کو بنانی سکھا دوں گا جس سے پرندوں کو بہت فائدہ ہوگا اور ان کے موشن بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کو ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ ویڈیو سکپ نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یا آنے والے کچھ گھڑیوں میں آپ کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے اور پھر آپ وقتی طور پر جلدی پریشان ہو جائیں نہیں آپ کو پہلے ہی اس مسئلے کا حل پتہ ہوگا اور آپ بہت آسانی سے اپنے ہی گھر میں موجود ایک دو چیزوں کو استعمال کریں گے اور اپنے پرندوں کے موشن بلکل ٹھیک کر لیں گے اور اس مسئلے سے بہت اچھے طریقے سے نجات پائیں گے چلیں آئیں میں آپ کو دخاتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو جی فرینڈز اب ہم آ چکے ہیں کچن میں اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کسی دوائی کی ضرورت نہیں کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں صرف ان دو چیزوں کی ضرورت ہے میں نے لیا کیا ہے یہ ہے دوستو اجوائن جو ہر گھر میں دستیاب ہوتی ہے اور دوستو دوسری ڈبیا میں ہے سونف جو ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں یہ دو چیزیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور ایک کپ پانی کا آپ نے چولہ جلانا ہے اور اس میں ایک کپ پانی ڈال دینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایک کپ پانی کے اندر آپ نے حسبے ضرورت سونف یہ آپ دیکھ رہے ہیں سونف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے حسبے ضرورت سونف ڈال دینے ہے آپ نے اور اس کے بعد حسبے ضرورت آپ نے ایک چمچ یا جتنی آپ کو مقدار کے مطابق ضرورت ہے یہ اجوائن ڈال دینی ہے اس کے اندر آپ نے دوستو یہ دونوں چیزیں آپ نے پانی کے اندر ڈال دینی ہے اور پانی کو آپ نے چڑھا دینا ہے اس چولہے کے اوپر اور اس کو جب تھوڑا سا جوش آئیں گے پانی اپنا کلر چینج کر جائے گا اور یہ ایک سیرپ ٹائپ آپ کو بن جائے گا تو آپ نے اس کو بند کر دینا ہے تو اب آگے میں بتائیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے تو دیکھا دوستو کیسے میں نے دو چیزوں سے آپ کو انتہائی آسان طریقہ بتا دیا کہ کیسے آپ اپنے ہی گھر میں مجود عام اور سادہ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے برڈز کے موشن بلکل ختم کر سکتے ہیں اور دوستو الحمدللہ یہ طریقہ میں نے بھی ازمایا اور یہ طریقہ بہت ہی کار آمد اور بہت ہی موثر طریقہ ہے برڈز کے موشن میں ان کو استعمال کروانے کا یہ آپ ہفتے میں ایک سے دو مرتبہ استعمال کروائیں اگر زیادہ ہو تو ہفتے میں دو دو مرتبہ استعمال کروانے کافی ہے مجھے امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور یقین ہے کہ یہ استعمال کروانے کے بعد جو آپ کی یہ برڈز موشن کی پریشانی ہے وہ بلکل ختم اور دور ہو جائے گی اور آپ بھی سکون میں آ جائیں گے اور آپ کے برڈز بھی سکون میں آ جائیں گے دوستو دیکھا آپ نے ایک پہلی چیز سونف اور دوسری چیز اجوائن کو استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس چیز کا پانی اوبال کے اپنے پرنوں کو استعمال کیسے کروانا ہے جو ان کی پانی والا پوٹ ہے پانی والی ڈبیا ہے ایک دن کے لیے یہ پلانا ہے ہفتے میں ایک سے دو بار پلانا ہے انشاءاللہ بہت ہی کار آمد ہے بہت ہی ٹھیک طریقہ ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولا کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے مزبان علی عوان کو دیں اجازت اللہ نگہبان